بسم اللہ الرحمن الرحیم رد الفساد کے نتیجے میں ان کا سپورٹ بیس سہولتکاری اور جو ان کے پاس غیر قانونی اسلحہ تھا اس کو بڑی حد تک ختم کر دی ہے انہوں نے کہا کہ اب تک اس آپریشن کے تحت تین لاکھ اکتر ہزار سے زیادہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو چکی ہیں جو کے پی میں قبائلی اضلاع ضم ہوئے تھے مکمل طور پر وہاں ریاست کی ریٹ ہے کراچی میں جو کرائم انڈیکس ہے وہ بہت نیچے آ گیا ہے ان سے سوال جواب بھی ہوئے اور ایک سوال کا جواب دیتے ہو انہوں نے کہا کہ افاج پاکستان حکومت کے ایک ماتیت ادارہ ہے لہٰذا نہ تو فوج کو سیاسی معاملات میں لائے آجیا اور نہ ہی اسے گھسیتا جائے ان سے جب یہ سوال ہوا بیک دو رابطوں کے حوالے سے انہوں نے اس بات کی کھلے انداز سے وضعات کی کہ فوج کا کوئی بیک دو رابطہ نہیں ہو رہا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج پر لگائے کہ الزمات میں کوئی وضع نہیں واضح ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جو بیانیاں سامنے آ رہا تھا اس میں ایک تو ظاہ ایسی بات ہے دین السطور بھی اور پی ایم ایل این اور مولانا فضل رحمان صاحب کی جانب سے بالخصوص نام لے کر کہا جا رہا تھا کہ موجودہ حکومت کی پشت پہ اسٹیبشپینڈ اور پوچھ کھڑی ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے وضعات کی ساتھ میں مولانا فضل رحمان صاحب جو آج بھی مالکنڈ میں مخاطب تھے جو پی ڈی ایم کی حکومت مخالف ریلی تھی انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد کے بجائے پنڈی جا سکتی ہے اگرچہ پیپلز پارٹی نے اس پہ ازار لا تعلق کی کیا لیکن اس کا جب سوال ہوا تو اس پر بھی ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ابل تو انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیوں پنڈی آنا چاہ رہے لیکن اگر پنڈی آئے تو ان کی چائے پانی کے ساتھ توازو کی جائے گی تو اس چاہ کو سباہ کے ساتھ ہم ضرور گفتو کریں گے کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے والے افراد ہیں ان ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن پی ڈی ایم کی جانب سے فوج پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ موجودہ جمہوری حکومت کو گرا دے اور انہوں نے کہا کہ جو فوج کے خلاف بیانیاں ہیں اس سے برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان کا علاج کیا جائے گا تو یہ بات چکے ہمارے پولٹیکل نیریٹیف میں اور قومی بیانی میں چل رہی ہے تو ذرا پہلے ہافتے اس حوالے سے ضرور گفتو کریں گے پھر پی ڈی ایم کی جو ریلی تھی اس میں بلاول صاحب اور فضل احمان صاح بن نہیں تھی جو مہمان ان کا تعرف کرانے سے پہلے ہم سیکنڈ ہافت کا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہفتے کی شب گیارہ بچ کر ایک ٹالیس منٹ پر پاور بریک ڈاؤن ہوا تھا اور پورا ملک ڈیرڈ منٹ پر تاریخی میں ڈوب کیا اس کی کیا وجوہات ہیں جو انکوائری کمیٹیاں بن گئی ہیں نیپرا اور انٹی ڈی سی کی اس حوالے سے بھی خصوصی گرتو کریں گے ٹیکنیکل ایسپرٹ اور فارمر ایم ڈی انٹی ٹیز پیار چوئیس آپ سے لیکن ج پہلے آپ نے ہمارے موزن مہمان چخصیات ہیں ان کا تعرف میں آپ سے کر رہے ہیں تو یہ وہ بلیک جو بلیک ڈاؤن ہوا تھا جو بلیک ڈاؤن ہوا تھا اس کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے تھے ہمیں جوائن کیا ہے ٹی وی یو لنک پر کمل شوزف مہبانے آپ پالیمانی سیکٹری ہیں پور پلاننگ اینڈ سپیشل انیشیٹیوز ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کی آپ کا بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ مرکزی رینم ہے پاکستان پیپرز پارٹ کی ممبر پرومیشل اسمبلی ہے ہمیں سکائپ پر جوائن کر رہی ہیں کراچی سے آپ کا بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ اور میڈر جنرل ٹائٹ اجاز ایوان صاحب نے ہمیں سکائپ پر جوائن کیا ہے اجاز ایوان صاحب نے ہمیں سکائپ پر جوائن کیا ہے اور انہوں نے جو آپریشن رد الفساد کے تحت جو اب تک کامیابیاں ملی ہیں چاہے وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے جو نیٹ ورکس ہیں دہشتگردوں کی ختم کرنے کے حوالے سے برستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پوری اس وقت ہمارا فوکس ہے اور کوشش بھی پوری کی جا رہی ہے کہ جو دہشتگردی کے نیٹ پر ہے کہ ان کو وہاں ختم کیا جائے ساتھ میں پولٹیکل سوال بھی ہوئے تھے اور پولٹیکل ان کے جواب ایسے ترجمان آرمی کے دی اے میں آپ سے جانا چاہوں گا کیا وجہ بن رہی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس بات پہ آج بھی مولانا فضل احمان صاحب ایون پریس کانفرنس کے باوجود کہہ رہے تھے کہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ موجود حکومت کی پشت پہ نہ کھڑے ہو اور وہ جو ہے غیر جانبدار رہے ہیں وہ کسی کی سائیڈ نہ لیں تو میں آپ سے نیٹا ہوں آپ نے فوج میں سرف کیا ہے یہ کیوں کر مطلبات سامنے آ رہے ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے اگرچہ جب آرمی کے سپوکس پرسن بزارت بھی کر رہے ہیں اجاز عوان صاحب دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پولٹیکل اس وقت فورسز ایک اتجاجی تحریک چلا رہی ہیں انفارشنیٹلی وہ اس کا رخ یا ایک انسٹیٹیوشن کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ وہ خود اپنی کونسٹیوئنسیز میں ہار چکے ہیں اسمبلی میں اس وقت وہ بیٹھے نہیں ہیں مریم نواز صاحبہ سزایہ آفتہ ہیں اور اسمبلی سے باہر ہیں فضل الرحمان صاحب اپنے انتخابات اپنی کونسٹیوئنسی میں ہار چکے ہیں لیکن وہ پھر بھی ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ اسی وجہ سے انہوں نے بڑی دو ٹوک وضاحت کر دی ہے آج جنرل بابر افتخار نے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان آمی ایک زیلیت آ رہا ہے حکومت پاکستان کا اور وہ اپنی کونسٹیوشنل ریسپانسیبیلٹی نبھانے کے لیے وقت کی حکومت کے ساتھ ہے اور رہے گی دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ پاکستان آرمی کو پولٹیکس میں ڈریک کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور تیسری بات انہوں نے بڑا دو ٹوک بتا دیا کہ اگر کسی قسم کے کوئی گریبانسز ہیں یا کوئی پولٹیکل ان کو انتخابات پر اعتراض آپ ہیں تو وہ اداریں موجود ہیں عدلیہ ہے الیکشن کمیشن آب پاکستان ہے ان اداروں کے پاس جائیں بجائے اس کے کہ آرمی کو بیچ میں پولٹیکس میں ڈریک کرنے کی کوشش کریں اور چوتھی وضاحت انہوں نے یہ کر دی کہ کوئی بیٹ دور رابطے پاکستان آرمی کسی سے نہیں کر رہی نہ جے ہمیں زیب دیتے ہیں نہ جے ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے ایک بڑی شائزتہ بڑے محضر طریقے سے ایک ایڈوائیس دے دی اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے سیاستدانوں کو کہ آپ پاکستان آرمی کو سیاست میں ڈریک نہ کریں میرے خیال میں اس کے بعد ابھی کوئی عبام رہ جانا نہیں چاہیے اور یہ میرے خیال میں قوم کو جب پیغام جانا بہت ضروری تھا کیونکہ پاکستان آرمی کے اور بہت سے چیلنجز ہیں جن سے پاکستان آرمی نمٹنی کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کوئی اب عباد نہیں رہ جانا چاہیے تھا میں کمل صاحب آپ کی اجازے سے شرمیلہ صاحب سے پوچھتا ہوں کیونکہ شرمیلہ صاحب کے جو پارٹی کے چیئرمن ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ آج بھی یہی بات کر رہے تھے اور برابر ہے مولانا فضل عیمان صاحب بھی شرمیلہ فاروقی صاحب آپ مجھے سن پا رہی ہیں جی مجھے علاقہ ہیں شرمیلہ صاحب میں میں آپ سے جانا چاہوں گا بتائیے کہ اب تو کوئی عبام نہیں رہنا چاہیے صرف کیا وجہ ہے کہ جو جلد جار صاحب کہہ رہے ہیں اور جلد بابر ابتخار صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ نام لیتے ہیں انہوں نے ایک سپیشل نام کوئنیج کیا ہے ترمنالوجی کے استعمال کرتے ہیں سیلیکٹرز کی سیلیکٹڈ کی اور مولانا فضل عیمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پنڈی جان اگرچہ اس سے آپ لوگ انہیں ظاہر لا تعلقی کیے آپ نہیں سمجھتی کہ اب ان وضاحتوں کے بعد جو سیاست ہے اور جو سیاستی اختلافات ہیں وہ سیاست کے میدان میں ہی جو ہے یہ تمام ایشیوز اٹھائے جائیں فوج کو نہ ڈریک کیا جائے شنبیلہ صاحبہ جی بہت شکریہ انوار صاحب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی فوج کو سیاست میں ہی ڈریک کیا اگر آپ کے ایک ایک ہی سکتے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک لائے وقت ہے یا اس کے لئے انتقلی کے ساتھ میں آپ کو بس دوبارہ لٹ کیا ہوں گا اگرہ کریلڈی کے ساتھ تاکہ میں جواب لیں ان چاہوں آپ پیپلز پارٹی کا موقف دے رہی ہیں لیکن میں آپ سے دوبارہ یہ سوال کروں گا میں آپ سے دوبارہ رہا اٹھتے ہیں میں کول صاحب سے جواب لے لے تو پھر میں یہ جب آپ کو آن لائن لیں گے تو ہم بزاس سے آپ کا موقف لیں گے کول صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا پرائیمس سے امران خان صاحب نے بھی بات کی کہ اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرے گا تو ان کا علاج کیا جائے گا اور اپوزیشن کی کوشش ہے کہ فوج پہ پریشر ڈال کر آپ کی حکومت کو گرا دیا جائے آج جی جی آئی سپی آر صاحب کی پریس کانفرنس آئی ہے لیکن پی ایم ایل این ہو پیپلز پارٹی ہو مولانا صاحب ہو وہ ایک تفلسل سے اس بات کو ہٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کی پشت پہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس وجہ سے آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں دمومنٹ اسٹیبلشمنٹ نیوٹل ہوتی ہے تو آپ کی حکومت دھران کر کے گر جائے گی کون صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ سارا جو نیریٹیو ایک بلڈ کیا ہے جس میں یہ سیلیکٹڈ پرچی والے چیئرمن ان کے بلاول صاحب ہیں جن کو ایک ویل کے ذریعے محروسیت کی ایک بہت ترین مثال جمہوریت کے لفافے میں ڈال کے ایک ویل کے ذریعے ان ان چیئرمن بنایا اور ان کی پھر آپ باتیں سنیں بچتانا یا دوسری طرف آپ مریم بی بی کا ذکر کر رہے ہیں ان کی جو کہتی تھی کہ امران زرداری بھائی بھائی یا پھر زرداری صاحب ہیں جو کہتے تھے مولوی نواز کو اگر ہم نے ماف کر دیا تو اللہ بھی ہمیں ماف نہیں کرے گا ان کی کریڈیویٹی کیا ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ تو نون دسکریڈیٹڈ پولیٹیشنز ہیں مسئلہ کارا یہ کہ یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا ایک ٹول ہے ماضی میں جس وقت فوج اپنی بیریکس پہ یا اپنی لائنز وائن نائنز کراس کر کے مارشاللہ لگاتی رہی اس وقت تو یہ نعرے اور یہ باتیں سمجھ آتی تھیں لیکن اب جب وہ کتنے سالوں سے اپنے بیریکس میں یا اپنی ڈیوٹی پہ واپس چلے گئے ہیں اور کسی بھی معاملات میں وہ جو آپ کے سیاسی معاملات میں وہ دخل اندازی نہیں کرتے تو اب ان کو جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی اب تو ہمیں اپنی پرفارمنس کا بتانا پڑا ہے ہمیں اپنے کیسز کو جسٹیفائی کرنا پڑا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے کسی اور کا کندہ یا اسٹیبلشمنٹ کا کندہ استعمال کر کے تو ہم بندوق داز دیں چلا دیں لیکن دیکھیں یہ اب ڈیجیٹل دور ہے پاکستان بھی ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے سوچل میڈیا کا دور ہے چیزیں بڑی جلدی ایک سیکنڈ میں لوگ نکال کے میموری سواری لا کے سامنے کٹے چٹے رکھ دیتے ہیں اس میں اب آپ یہ دیکھئے اچھا یہ جو سوال پاکستان صاحب نے کہا میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کمال صاحبہ کتاکلہ ان کا پہنچ کے خلاف بات کرنے والوں کا علاج ہونے والا ہے کس قسم کا علاج ہونے والا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو کی کوئی نظیر میں ہی ملتی ہے یا دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ناکامیاں اپنی ناہلیاں اپنے گووننس کے فیلئر اور چار چار دفعہ باریاں لے کے وفاق میں بھی اور صوبوں میں حکومتے کرنے کے بعد این ایف سی ایوارڈ حضم کرنے اور فیک اکاؤنٹ کے بعد آ کے اپنی فوج کا چیف کا ڈائریکٹ نام لے رہے ہو یا ڈی جی آئی ایس آئی کا جس کا دشمن بھی جن کے تعریفیں کرتا ہے اور جن کی سٹرائٹیجی سے دشمن آج پریشان ہے تو بیسکلی آپ اپنی سٹیٹ کو بھی کرتے جب آپ اپنی فوج پہ اٹیک کرتے ہیں یہ پریسیڈنٹ ہم پاکستان میں سیٹ نہیں ہونے دے سکتے کہ لوگ اپنی فیلئرز کو اپنی ناکامیوں کو اداروں پہ ڈالیں کبھی عدلیہ کو میلائن کریں ان کو متنازع بنائیں جب پانچ ججز ایک فیصلہ دیں تو آپ جی ٹی روڈ پہ روتے پھریں کیوں نکالا مجھے اور پانچ لوگوں نے جنگر شے کلم سے ہمارا بیڑا گھرک کیوں کیا کبھی آپ بلا بلا کے جاتی عمرہ میں ان کی ریکارڈنگز کریں اور بعد میں لوگوں کو بلیک میل کریں جسٹس کیوں کی آڈیو لیکس آئیں اس طریقے سے اب یہ ملک نہیں چل رہا اور نہ چلے گا نہ سپریم کورٹ پہ اٹیک ہوں گے نہ ہم آرمی پہ اٹیک کرنے دیں گے ہمیں اپنی لائنز کو ڈیفائن کرنا ہے اگر آپ اس ملک کا آئین جس کی آپ اس وقت یہ پاکستان خود کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک موومنٹ اگر اس آئین کی یہ بالا دستی کے لیے واقعی نکلے ہوتے نا تو مولانا کے مو سے جو آج باتیں نکلی کہ میرے مجھے کوئی بلا کے تو دیکھیں آپ پاکستان کے اداروں کو چیننج کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک تو موپے داری ہے معذرت کے ساتھ ایک پیٹ میں بھی ہے آپ اپنی چوری بچارے ہیں اور آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اباب لاؤ ہوں رول آف لاؤ میرے پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا وہ ایک جگہ جوشے خطابت میں فرماتے ہیں کہ میں سٹیٹ ہوں مولانا صاحب فرما رہے ہیں میں سٹیٹ ہوں سادے پر امین چاہتا انہوں نے مکمل نہیں ہے انہوں نے کہا تھا میں شمیلہ صاحب سے بھی ایک نکتہ لے لوں کامل میں آتا ہوں پر دمارہ لانچ کے انوار ایک منٹ دیجو مجھے نہیں ایک منٹ ٹھہر جائیے مجھے بات کمپلیٹ کرنے تو پھر آپ جائیے جی جی پلیز بلاول صاحب نے آج بہت مگرمچ کے آنسو بہائے روتے رہے اور چلاتے رہے جو ان کی عادت لاشوں پر سیاست کرنے کی اور جوشے خطابت میں اپنی والدہ صاحبہ کی جو مجرم نہ پکڑے جانے کا ملبہ ہے وہ بھی ہماری حکومت پر ڈال دیا ان کو کوئی یاد کرا دے سیلیکٹڈ چیئرمن کو پتہ نہیں کس حالت میں ہوتے ہیں کیا لیتے ہیں کہ ان کی والد صاحب کا دور حکومت کا والدہ کے بعد اور ابھی بارہوہ سال ہے ان کا حکومت کا سندھ میں ان کو یاد دلا دیجئے کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے کارساز کے اپنے جو لوگ شہید ہوئے ان کو نہیں آپ انصاف دلا سکے اپنی والدہ کو انصاف نہیں دلا سکے اور سندھ میں جو لوگ ہلاک ہوتے ہیں ان کو نہیں دلا سکے عزیز میمن کا کیس دبا دیا آپ دوسری عوام کو مالا کند میں جا کے کون سے لارے لگا رہے ہیں جو لوگ آپ کو جانتے نہیں ہے کیا آپ فرماتے ہیں بارویں سال آکے کہ کراچی آہستہ آہستہ ہم بدلیں گے کراچی پہ آتے ہیں ہم تیرس بنائیں گے جو وینس بناوا تھا یہ آپ پہ ہم لکات اٹھائیں ہم روم بنائیں گے دو سو سال کا ڈیولپمنٹ کا پروگرام انہوں نے آپ کے سامنے رگ دیئے کہ بھی اگلے دو سو تین سو سال ہماری حکومت رہ گی نہیں دو سو تین سو سال کا چلے اس کا جواب دیتے ہیں شرمیلہ شاہبہ آرمی پہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو عوام پہ کوئی اس کا اثر نہیں پیر رف یار فائنٹ ٹیکن بہم جی شرمیلہ شاہبہ میں آپ سے جانا چکے سوال میں نے کہلی تھا پیس جواب دیجئے گا شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہی کامل صاحبہ کا میٹیرل بھی آئیڈ ہو گیا جی انوار صاحب میں کامل صاحبہ کو دوسرین نہیں ترقیقوں کے آرڈیو کے ایشیوز تھے لیکن جو آپ کا بنیادی سوال یہ تھا کہ دیکھیں پاکستان کی بڑی چیکر جسی رہی ہے اور اس میں وقتاں پا وقتاں آپ نے دیکھا ہے کہ ملٹری کوئی ہوئے ہیں یہ کوئی دھکی چپی بات نہیں یہ انفورچنٹ لیکن ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر انڈیموکریٹک دور بھی آئے ہیں اور جو سیاستدان ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں بشمول پاکستان تیگوز پارٹی کے مرکزی جو بانی تھے شہید الفکار علی بھٹو شہید محترمہ بین بھٹو صاحبہ بڑی قربانی اللہ زبال اپنی جان کا نظرانہ دے اس ملکہ حقیقی جمہوریت لانے کے لئے اب ایشیو کیا ہے کہ دیکھیں فوج ہمارے لئے بہت ایک محتبر ادارہ ہے لیکن جب مختلف لوگ فوج کو سیاست میں دیتے ہیں اور ان کا ایک 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 کردار میں طرح آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پورا ادارہ جو ہے اس کی ساتھ مطابق کر دیتی ہے آپ کو یاد ہو کہ امران صاحب جو ہے وہ ایمپائر کی امڈی تنتظار کرتے تھے کہ ایمپائر کی امڈی تنتظار کر رہا ہوں کہ امران صاحب کتنے بیانات آپ اٹھا کے دیکھ لیجے یہ فوٹیجز آپ کے پاس دھوں گی انسورچنٹلی پاکستان کے اندر ہمیں آج تک پری انسیڈ الیکشن نہیں ملے کسی بھی دور کے اندر ہم آج بھی جو بھی الیکشن پاکستان کے اندر ہوئے ہیں اس نے سبھی ای جائی بنائی گئی ہے کبھی اسامہ بن لادن کو پیسے دیئے گئے ہیں مختلف آقات کے اندر شرمیلے یہ ماضی کی مثالیں ہیں موجودہ جانناشاروں کی پی ڈی ایم جو آپ اس کے پلیٹ فرم پیسے ہیں اس میں جو لزامات اٹھاتیں جو انگوشت نبائی کرتے اس کی کیا آپ کے پاس فرص تبوت ہے انوار صاحب انفرچنٹلی ماضی کوئی دو سو سال پرانہ ماضی نہیں ہے کس ملک میں سو سال سے جمہوریت نہیں ہے نا جنرم مشرب کا دور کوئی زیادہ پرانہ تو ہے نہیں جنرم مشرب کا دور دس سال ملٹری رونس ہے نا اب تو وہ پاکستان پاکستان چاہی دہائیاں پیچھے چلا گیا آج بھی شک و شباد لوگوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ مران خان صاحب سیلیکٹڈ ہیں کیسے نائل بھی ہیں انپورچنٹلی مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں مجھے بھی بڑی امیدے تھی مران خان صاحب سے کہ چلیں نیا پاکستان بنے گا وہاں مہنگائی نہیں ہوگی بے روزگاری نہیں ہوگی ہر گھر کے اندر نوکری ہوگی بجلی سستی ہوگی آٹھا سستی ہوگا چینی سستی ہوگی عدیاء سستی ہوگی خوشالی ہوگی کوئی معاشی پالسی ہوگی کوئی خارجہ پالسی ہوگی کوئی داخلہ پالسی ہوگی پالیمان مضبوط ہوگا اکٹوبر سے لے کہ یہ واقصہ کہ پالیمان امید نہیں ہوگا اور اگر اس سے پہلے پھی ہوتا تھا تو امران خان صاحب پیر حاصل سے پاپنگ کی ریپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں 11% تو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں پرائم مستر امران خان صاحب ان کی جانبیٹ کو بیگ ان اپوزیشن آپ صاحب کو تو کرٹیسائز کر ہی رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ لوگ کا ایک حملہ دوسرا ہوتا ہے وہ فوج پہ ہوتا ہے تو جو جو اناسر جو قوتیں ان کو لے کر آئی ہیں میرا خالے آج وہ بھی شرمندہ ہیں آپ بیڈم پھر میں اجازہ وانتہی پوچھوں گا لیکن میرا سوال آپ سے ہمبل سوال یہ ہے کہ آپ کو پھر کونسی قوت لے کر آئی ہے سندھ میں دیکھئے ہمیں تو کوئی قوت لے کر نہیں ہمیں ایک ہی قوت لے کر آتی ہے اقتدار کے اندر اور وہ ہے عوام کی قوت اور پی ٹی آئی کو بہت سار میں آپ دندے گولی دندے گولی کی سرکار بہت ساری سیتھیں جس کے اوپر ہمارے کینڈیڈز جیت چکے تھے رات کو ان کے ریزلٹ روکے گئے اچھا اور اگلے دن شام تک ریزلٹ جب سامنے آئے جب شام کو ریزلٹ سامنے آئے تو ہمارا کینڈیڈیٹ ہارٹ رکھا یہ کہاں پر شربینہ صدق کے اس علاقے میں چہچب آباد لے لیجے احجاز جا کرانی کسی پھٹا کے دیکھ لیجے وہ جیت گئے تھے بھی آگیا یہ ایک بڑی لمبی طویل ذہنس ہے آپ مجھے بتائیے میں آپ ہر ہلکے سے اٹھا کے آئے چلی لیکن آپ بہتر ہے کہ یہ کسی فوراں پر لکھائیں ہلکے کی میں ایجاز روان صاحب پہ پوچھتا ہم لڑے ہیں الیکشن تربینلز میں بھی لڑے ہیں ان سے پوچھا پر سن نے حکومت کہ پھر آپ کو دو تہائی ایک سریعت کیسے مل گئی اگر جیک آباد میں بھی آپ کے ساتھ مبینہ دھاندلی ہوئی اور ہلکیوں بھی ہوئی دو ہزار اٹھارہ کا اگر اگر الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو کوئی فورسز لائیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایک حصہ جو سند میں تھا وہ فرشتے بیٹھے دیتے اور باقی جہاں جہاں پی ٹی آئی زی تی وہ رگنگ ہو گئی تو یا آپ وائی پی پی پر لائیں یا پھر آپ کوٹس میں جائیں اور اپنے ثبوت دکھائیں بغیر ثبوت کے یہ اس قسم کے نارنہ لگائے جی 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 سرمیل صاحب جی 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 اس طریقے سے شو بلکل نہیں کروں گی میں اپنی گفتگو کر رہی تھی میں سب کی باتیں میں کسی بات مینک بولیے گا پلیز اس طریقے سے گفتگو ہوگی ام سری آئی جی آپ اپنا موقع دیں میں اجاز صاحب کے پاس جاؤں اس قسم کی غیر موضوع اس کو میں نہیں پڑھ بات بات میں اس کے بعد پانچ سال کے لیے جب ان کی حکومت بن گئی تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کون سے الیکٹورل ریفاند کیے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے کیا کھان کیا جو آج ان کے لیے حظیمت کا باعث نہ ہوتا آج صوبے میں تو الیکشن ہوئے ہیں پھر میں پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں ہوں لیکن اگر نیوٹرل دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سبتین سیونٹین پوائنٹ ٹو ملین ووٹ ملے پی ٹی آئی کو کیا وہ ووٹ فرشتوں نے ڈالے اور پھر وہ باہت نیڈر ہے جو پانچ سیٹوں سے انتخابات تڑا اور پانچوں سے جیت گیا تو اگر پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیلیکٹڈ ہیں تو پھر میرے خیال میں اس میں سوائے ایک بے بنیاد پروپیگنڈے کے نہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے نہ یہ سپریم کورٹ یا عدالتوں کے پاس گئے نہ انہوں نے اسمبلیوں کا بائیک آٹ کیا بارہ سال سے یہ ایک صوبے میں حکومت کر رہے ہیں تو وہاں بارہ سال سے انتخابات فیر ہی ہوئے دونوں دفعہ اور اس دفعہ جہاں یہ ہار گئے ہیں انتخابات غلط ہوئے ہیں تو یہ اکیسویں صدی میں اس طرح کے جو بے بلیاد الزامات ہیں وہ نہیں ہیں اور آج یہی ڈی ڈی آئی سپی آر نے کہا کہ اگر آپ کے کوئی گریوینسز ہیں تو ملک میں آداریں موجود ہیں آپ کے اپنے بنائی ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے چیئرمن لگایا تھا نیاب کا آدارہ انہوں نے بنایا تھا سپریم کورٹ ان کے لیے بیٹھی ہے اگر کسی قسم کی کوئی مدافلت ہوئی ہے تو اس کو آداروں میں جا کے چیلنج کریں لیکن اگر آداروں کے پاس بھی نہیں جاتے اور صرف ازام تراشی کرنی ہے تو پھر یہ اس طرح یہ بات چلے گی نہیں اور یہی بات ہے کے سامنے اپوزیشن اتجاز کر رہی ہے اور وہ اتجاز کر رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی سے متعلق فورن پنڈنگ کیس ہے وہ کیوں کر التواہ کا شکار ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ لوگ اس سوال سے کیا رسپونس ہے اور دوسرا کار کردگی پر بلاوت صاحب بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں شرمیلہ صاحب بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کی بھی خواہش تھی کہ کار کردگی بہتر ہوتی لیکن ان کے مطابق کار کردگی بہتر نہیں ہے کیا کہیں گی کون صاحبہ اجوار صاحب پہلے میں جواب دے دوں ان کو میں بتا دوں کہ جو دو ہزار تیرہ کے الیکشنز ہوئے تھے نواز شریف صاحب جو بلاول جترے بھی کنٹیسٹنٹس تھے وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آتے رہے ہیں یا پھر وہ ہمارے ساتھ مل کے الیکشن پہ ڈیسٹ کرتے رہے ہیں تو اگر اگر الیکشن کے اگر ریزرٹ چیلنج کرنے تو میں اتنا بتا دوں کہ پاکستان تاریخ انصاف کے کم اصم بھی کار کرتے کی اگر بلاول پوچھے تو پہلے تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اٹھ کے لمبی لکھی تقریریں پڑتا ہے باروہ سال ان کا پنجاب اس میں سن میں حکومت یہ اپنی کار کرتے کی بتائیں گے سولہ سو ایراغ روپے نیف سی اوارڈ سے ہر سال ان کو ملتا ہے آپ دس سالوں کا اگر حساب لکھا لیں کتنے ٹرلین ان کو گئے ہیں آپ تحت کا نظام دیکھ لیں ایک ایمبولنس سرویس آپ دے نہیں سکے پھٹا میں جا فرمارے سارا قصور عمران خان کہ تو بھئی اگر آپ صوبہ نہیں چلا سکتے تو پھر آپ چھوڑ دیں اس کا صد آئی کوٹ نے ان کو آرڈر کیا گئے کہ ان لوگوں کو باہر نکال لیں یا ان کو لے کے بیٹے میں الٹا پیسے بھی جو انہوں نے ریکوور کیے تھے وہ واپس کر دی ہیں اگر آپ اپنی اہلیاں نالائکیاں اور اپنے سیلیکٹڈ ہونے کو بچانے کے لئے تو روح امران خان پہ کریں گے تو ان کی ذات پہ ایسا نہیں پڑے گا ہماری پرفارمنس کے انڈیکیٹرز اور اس کی جو زامن یا گوائی دے رہے ورلڈ بینک دے رہے بلوم برگ دے رہے آپ کو ای ای ایم ایپ بتا رہے کہ چیزیں سیٹسفیکٹری آ رہی ہوں اور پیٹس میں بھی آپ ہماری پرفارمنس دیکھیں گے جہاں تک فورن فنڈنگ کا کیس ہے ماشاءاللہ یہ انہیں تاریخ کو ضرور آئیں لیکن ساتھ میں جو ان سے پوچھی گئی ہے سکروٹنی کمیٹی کی طرف سے کہ آپ کے سورسز کیا ہیں اور آپ اپنی پارٹیز اپنی ریجسٹر قرائم ہی ہے اور آپ اپنی بلیک منی کو اپنی پارٹیز میں وائٹ کرتے رہے ہیں وہ ذرا لیتے ہے ہم نے تو چالیس ہزار ایک سامنے ڈالے میں ہم دنیا میں جس طرح دیموکرائٹک موومنٹ یا دیموکرائٹک گورنمنٹ سکام کرتی الیکشن سے پہلے کہ آپ لوگوں سے پبلک سے فانڈ کٹا کرتی جیسے اوبامہ نے اپنی تحریک چلائی تھی ہم نے تو روایت دال پہلی دفعہ پاکستان میں ہم ان کی طرح بڑے سیٹھوں کے پاس تو گئے نہیں تھے کہ دالو لا کے پیسے ان سے پوچھا جائے جناب وہ جو سیغل صاحب ہیں باہر بیٹھے نے دیا چلی آپ نکات اٹھا لی اپ شرمیلہ صاحب کے پاس ایک منٹ ای انوار صاحب ایک منٹ جائیے میڈم تامل سے آپ مجھے پرام کو کنڈکٹ کرنے دیں آپ مجھے پرام کو کنڈکٹ کرنے دیں نہ چیزیں اور بتاتے اور صرف اور صرف زبانی جمع کر رہتے آپ شرمیلہ صاحب نے بھی سوال اٹھا ہے اور کمس صاحب انوی باروہ سال ہے اور اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ آپ کو ثرڈ ٹائم وزارت اعلی ملی ہے صوبہ سندھ اور اس سے پہلے بھی آپ لوگ کی حکومتے رہی ہیں تو کار کرتے گی آپ کی بھی کوئی اتنی زبردست نہیں رہی میں آپ سے جانا چاہوں گا دوسرے یہ جو الیکشن ہے تو ظاہر سوال پر اٹھا کہ آپ لوگ جیت گئے اور پی ٹی آئی والے آپ کے مطابق جس وائد ہے تو یہ کوئی دلیل سمجھ نہیں آتی اگر لوجک سے جواب دے پائیں انوار صاحب آپ پی ٹی آئی کی مائد کر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک سن کا سانی تو میں آپ کو کہا سن کی اندر بھی رگنگ کی گئی اور رگنگ اس طریقے کی گئی میں نے آپ بہت سارے ویننگ کینڈیٹ جو ارتا دراز سے یہاں سی جیت رہے تھے ان کے ریزلٹ روکی اور اگلے دن دیاں سے جیت کے پی ٹی آئے کیا کہ آپ ان کے حلقے میں جا کے ان سے پوچھے کہ آپ نے کسی کو گوٹ ڈالا کہتے پتہ نہیں کہتے پوچھے کہ آپ کو M.T. M.N. M.N. وہ یہ آتا ہے تو کہتے پتہ نہیں کون ہے وہ نظر نہیں آتے ریگنگ ہوئی ہے لیکن پاکستان کی نا یہ صرف ہمارے کارکون نہیں یہ صرف ان پولیٹیکل پارٹی کے کارکون نہیں یہ عام عوام ہیں اپنے بچے تک اٹھا کے لے کارا رہے ہیں کیونکہ آج وہ اپنے بچوں کو دور نہیں بلا پا رہے ہیں یہ فورن فنڈنگ کی باستی اٹی دیفرمنٹ کی اپلیکیشن ہیں ان کی طرف سے اتنے بڑے انصاف کی پارٹی جو انصاف پنارہ لگاتے ہیں جو پورے پاکستان میں انصاف باٹنے آئے تھے بہانے آئے تھے انصاف کی ندی چاہ اسی اجنرمنٹ آپ کو تو پہلے دن کہنا یہ گر پیس ہے یہ ہماری اکان دیز آدم ہیں یہ ہماری سورس ہیں اتنے سال لگا دی اتنے سال آپ نے لگا دی شریف نے اتنے سال مجھے بتائیے پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی مجھے ایک بات بتائی یہ ایک بحیثیت ایک پاکستانی کی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے جو جو وعدے کی تھے اس میں سے کون سا ایک بڑی ہے ان کی پاکستان بیرو سٹیسٹک کی رپورٹ کہتی ہے پیپل پارٹی نے پی دی ایک کروڑ لوگ بیروزگار ہیں ایک کروڑ لوگ پوڈ انفلیشن کیا تھی دو سال پہلے کیا تھی دس اشاری تین آج کیا ایک اشاری آج ان کے صگرز میں پورٹ کر رہا ہوں میں اپنے گھر سے نہیں لے کر آئی یہ پیپل سوٹی نے کتاب نہیں چھا پیپل مجھے بتائیے کہاں پر ڈیلیویر کیا اجویات پانچو فیصد اضافہ پیپل بیٹر جیجی میڈم لوگ اس کا اچھا فیستہ کریں بھائیس سالوں میں ساتھ سو پیسد اضافہ ہوا اور پھر بھائیس نائیاب سیون ہنڈ پیسند 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 پیٹرولیم جب دنیا بہر میں پیٹرولیوں پیٹرولیوی 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 پاکستان چاہ اچھا ارگومیٹ کے اچھا اجاز سوال پیٹرولیوی اچھا ایک سوال ہے کہ آپ نے یہ 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 نہیں کیا انہوں نے بتائیں سولہ سو عرب روپے آپ لوگ کو سالانہ انیف سی اوارڈ کے تحت ملتا ہے بارہ سال میں بہت پیسے آپ کو بھی ملے کچھ آپ بتائیں گی کہ آپ نے کیا کیا پچھلے سال بھی کم ملے آپ نے کیا 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 پچھلے پیسے ملے پچھلے فینینچل ایئر میں بھی سنسوں کم ملے اجاز صاحب اجاز ایوان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ میڈم کو کافی گل ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ لگ رہے ہیں ان کو کہ آپ پی ٹی آئی کی حمایت کریں اجاز ایوان صاحب سے پوچھے تو شرمیلہ صاحبہ جی اجاز صاحب بتائیے گا آپ کی نیوٹرلیٹی کو چیلنج کیا ہے شرمیلہ صاحبہ نے اجاز ایوان صاحب اگر میں لگایا کہ میں نیوٹرل نہیں ہوں تو یہ اسی ہر عبدالویشن لیکن نیوٹرل عبدالور مجھے یہ بتائیے اس وقت تو شرمیلہ صاحب شاید پائدہ بھی نہیں ہوئی تھی جب سے ان کے لیڈر نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا سندھ اور نوڈیرو اور لڑکانہ میں دیکھ لیں جتنا روٹی کپڑا اور مکان لوگوں کو ملایا تو اصلیت سامنے آ جائے گی ان کی اپنی جائدادیں اس کے بعد جلوکار علی بھٹو کے جانے کے بعد سرے پیلس اور نرمنڈی پیلس تک پھیل گئیں فرانس تک اور یوکے تک اور یوے ای تک لیکن نوڈیرو کے لوگوں کے حالت آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک ویرانہ نظر آتا ہے نوڈیرو جو لوگ گئے ہیں انہوں نے بھی جا کے دیکھا ہوگا آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاسی وعدے لولی پاپ ہے جو غریب عوام کو دیا جاتا ہے یہ ذاتی مفاد کی سیاست کرنے آتے ہیں پلنڈر کرنے کے لیے آتے ہیں عوام کی نہ کوئی سیاست کی انہیں پرواہ ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو آج جو صبح جس میں ایک شہر میں بارہ سال سے ان کا وزیرعالہ بیٹھا ہے وہاں پہ آپ گاربیج کلیکشن کا نظام دیکھ لیں گرینیج اور سیوریج سسٹم کا نظام دیکھ لیں اور آج سپریم کورٹ نے جب ڈنڈا اٹھایا ہے تو وہی قبضے ختم ہوکے وہاں پہ ٹرین چل گئی ہے جس کو یہ بارہ سال سے بیٹھے تماشاہی کا نظر جہاں سب جلدی جلدی یہ مجھے بتا دیرے گا آج دی دی آئی سپی آر صاحب کرتے ہیں اگر پنڈی ہے تو چائے پانی ضرور پلائے جائے گا وہ سوشل میڈیا میں آ رہے ہیں کہ ٹی is very fantastic تو کیا کہیں گے آپ جائے دیکھیں اگر تو پنڈی ان کی پنڈی لیاقت باغ تک ہے تو ویلکم آئیں بڑے شوق سے آئیں اور اگر ذاتی طور پر یہ دعوت چاہتے ہیں اور اگر کوئی اندویجول ہی ملنا چاہتا ہے تو اس کو چائے بھی ہی ملے گی لیکن اس سے اجلی جرت نہ کسی کی ہے نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ وہاں کسی کو چائے دی جائے گا چلے وقت پہ رہا ختم ہوا جاتا ہے سیکمنٹ کا آپ کا بہت شکریہ قوان شوزہ صاحب آپ نے جوائن کیا نیجر جنرلٹر ایجاز عوان صاحب آپ کا بہت شکریہ شرمیلہ فاروقی صاحب ممبر پروینشنل سمیلی پیو سورٹی نے جوائن کیا ان کا بہت شکریہ مختلف مختلف الخیال گفتگو سامنے آئی بار کے اب یہ تو ہماری سلاسط میں چلتا ہے اور چلے گا لیکن اب ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے داران کو کی نشان نہیں بھی کریں گی لیکن اس بلیک آؤٹ سے ہم نے کیا سبق سیکھنا ہے یہ بنیادی سوال ہوگا ایک چھوڑے دور پر سپار دوبارہ لوٹ کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گے ویلکم ایک ویورز ہمیں جوائن کیا ہے مینجنگ ڈریکٹر رہ چکے ہیں آپ ایم ٹی ڈی سی کے نیشنل ٹرانسپیشن انڈ ڈسپیچ کمپنی ان سے گفتو کریں گے فیاض چولی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ذرا پاکستان ٹیلیوز نیوز کے ویورز کو بتائیے گا کہ وہ کیا ہوا کہ ہفتے کی شب 11 بچ کر 41 منٹ پر بجلی گئی بتایا گیا کہ گدو پاور پلانٹ کی ٹرانسپیشن لائن میں فالٹ آئی اور دیڑھ منٹ میں پورا پاکستان جو ہے وہ آلوست بلیک آؤٹ ہو گیا اور جو وزیر ایتا بنائی ہیں انہوں نے کہا جو فریکونسی ہے وہ پچاس سے صفر پر آ گئی یہ کیسکیڈنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اور کیا اگر ایک پاور پلانٹ کی ٹرانسپیشن لائن میں پرابلم آئے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پورے ملک میں پڑتا ہے کیا اس پرابلم کو آئیسولیٹ کیا جا سکتا تھا فیاض صاحب جی شکریہ اس میں آئیسولیشن کی جا سکتی تھی نظام سارے کا سارا ڈیزائن ہی ایسے ہوتا ہے پلان ہی ایسے ہوتا ہے اور پروٹیکٹ ہی ایسے ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ انہونی بھی ہو جاتی ہے کہ اس کیس میں پرٹیکلور اس کیس میں کیونکہ گتو ایکزیکٹلی میڈل میں ہے آپ کہلیں کہ کنٹری کے اینا پہ ایکزیکٹلی بس سلائٹلی آپ کہلیں کہ میڈل میں ہے تو یہاں سے ہماری جو تین لائنیں آتی ہیں نارس کی طرف جو پاور لے کے اور اس کے پارا سبھی جو ہمارا جو ادیشنل پاور لینے کے لیے ہمیں جو ایچوی ڈی سی لائنہ وہ انشاءاللہ اس سال وہ بھی کمیشن ہو جائے گی لیکن سرے دست تین لائنیں ہیں تو جو گتو کے پارس نارس سے ہو کے آخر کلتی ہیں جی اس میں پارس ایک پہ آیا وہ لائن آئیسولیٹ ہو گئی لیکن بدقسمتی ہوئی ہے کہ وہاں کوئی پروٹیکشن فلا تھا جہاں کو بریکر ٹرپ نہیں ہوا کہ دوسری لائن بھی آرٹومیٹک دوسری لائن بھی چلے گی جب وہ دونوں لائنوں کا فلو وہ تھرڈ لائن ایک اکیلی لائن وہ پرداشت نہیں کر سکتی تو وہ تیسری لائن بھی تو اس طرح نارس جو کنٹری کے جو پورشن سے وہ سپلٹ ہو گئے اچھا جب وہ سپلٹ ہو جاتے ہیں تو آئیڈیلی یہ اپنے آپ کو چلانا چاہیے تھا ناظرن سسٹم چلنا چاہیے تھا خودرن سسٹم بھی چلنا چاہیے تھا لیکن یہ آپس میں سرتیوں میں خاص طور پر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سرتیوں میں یہ ہے کہ آپ کی ہائیڈرو جنریشن نہ ہونے کے برابر ہے یا بہت بڑی اور آپ کے جو ایکسپنسی پلانٹس ہیں وہ چل نہیں رہی ہوتے کیونکہ وہ آپ کی جو سسٹی جنریشن ہو چل رہی ہوتی ہے سہوٹ میں آپ کے پاس نارس میں جب سپلٹ ہو گئے تو یہاں بہت بڑا دیفیسٹ کریئٹ ہو جاتا ہے اچھا جس وجہ سے جب ایم بیلنس ہوا تو وہ سسٹم کے پاس اتنی جو پروٹیکشن انڈر فیکنسی لگی ہوتی ہے کہ وہ اگر ہزار یا دیر ہزار دیفیسٹ آجائے اس کو سنبھال لیتا ہے لیکن اگر اس سے بڑا دیفیسٹ آجائے تو وہ سسٹم اس کو سنبھال نہیں سکتا یہی صورتحان سودرن سسٹم کے ساتھ ہوئی سودرن سسٹم میں یہ ہوا کہ وہاں کیونکہ جنریشن نارس کو ٹرانسور ہو رہی تھی تو وہاں سرپلس ہو گئی تو وہاں فریکنسی اوور ہو گئی یہاں تو انڈر ہو گئی نارس میں لیکن سودھ میں یہ اوور ہو گئی تو وہاں اوور فریکنسی کیونکہ جنریشن نارس ہو گئی آپ اس کو عوائد کیسے کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ریٹنڈنسی تو تھی تین لائنیں ہیں ہم نے نائنٹیز کا وقت بھی دیکھا ہوا ہے جب ایک لائن تھی تب بھی ہمارے ساتھ نائنٹیز میں بھی کلاس ہوا تھا بعد میں دو در لیکن وہ اکثر ہمارا یہ مسئلہ سردیوں میں ہوتا ہے جب آپ اس نے اپنے پلانٹس کو صرف اور صرف چلاتے ہیں کہ یہ سستے ہیں اور وہاں سے چلائیں تو وہ صرف اس سے بات نہیں بننی ہے جی اگر ہم جب تک جو اپنے آوٹا میریٹ جنریشن کو چلا کے اپنے سسٹم کا وہ جو ہمیں پتا ہے کہ یہ ہماری بوٹن لیک ہے جب تک ہماری ایچو ڈی سی نہیں لائلاتی تو ہمیں تھوڑا سا دلیلی دکھانی ہوگی یا اپنے ریکولیٹر کو کنونس کرنا ہوگا یا میڈیا کو بھی بتانا ہوگا کہ ہمیں یہ جو ایکسپینسی وائل اگر ہم جلا رہے ہیں یا ہم آر ایل 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 جلا رہے ہیں تو یہ سیکیورٹی گریزن چھوڑ جاتے ہیں ٹھیک تو تب جا کے ہم اس کو پہلے کیونکہ آپ کا پرائیم ایمپارٹنٹ جو آپ کے لیے ہے وہ سیکیورٹی اپ ڈی سسٹم ہے باقی رہا کہ وہ لیسٹ کارسٹ اپریشن ہو رہا ہے یہ سیکنڈری ہے کیونکہ اس طرح کے جو صورتحال ہو جاتی ہے کنٹری کو بارہ بارہ دھنٹے یا چوبیس دھنٹے پھر بیجلی نہیں آئی تو یہ بہت بڑا لاس ہے ٹھیک تو ہمیں دھوڑی سی آپ تو اس طرح کی ویچویلٹی ہونی نہیں چاہیے تین لائنے کیوں نکلیں ہمیں پراپر مینٹیننس کرنا ہے پراپر اس کی کنفیگریشن کرنا ہے پروٹیکشنگ دی کرنا یہ تو ریکلن باتیں ہیں لیکن ایک اور بات ہے جو گدو پار پلانٹ ہے یہ گورنمنٹ ورنڈ ہے تو اس کا جو سوچ یارڈ جہاں سے یہ لائنیں نکلتی یا ہندر ہوتی ہیں یہ سوچ یارڈ اینٹی ڈی سی کے زمیں اس کی مینٹیننس نہیں ہے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کریٹ بھی اینٹی ڈی سی کو ہی مینٹین کرنا چاہے وہ کون کر رہے مینٹین پیتہ اکلمکلی محضت کون کر رہے جی جی وہ اپنا اینٹی جو گدو کے پار پلانٹ کے کچھ جو انجینئر ہیں وہ ان کو مینٹین کر رہے ہیں وہ یہ بڑا سپیشلائز کام ہوتا ہے تو وہ وہاں سپیشلائز دوگ جہی ہیں جنہوں نے یہ کام بار بات کیا ہو ٹھیک تو اینٹی ڈی سی کے پاس جو مین پار ہے جو یہاں ان کے ٹریڈ لکھوں کے ان کے پاس سو سپر تقریباً پتاس کے ٹریڈ پتاس کے ٹونٹی کے ٹریڈ باقی تقریباً اٹھارہ اور ہزاروں کلو میٹر کی لائنز ہیں تو ان کو بہت تجربہ ہے ان کو مینٹین کرنے کا تو پرائیوٹ ادارے تو پھر بھی کرتے ہیں وہ ریلیٹیوی نیو بھی ہیں لیکن یہ خطو ہمارا کیونکہ بہت پرانا سٹیشن ہے ٹھیک تو اس میں اگر کوئی مینٹیننس کا یا کوئی وہاں کام نکلتا ہے تو اس میں انویسمنٹ ہوتی ہے تو اس کا ڈیسیجن اینٹی ڈی سی کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو آپ نے کوئی بتایا انٹی ڈی سی کے پاس ہونا چاہیے میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ نے کہا ٹرپ نہیں ہوا ٹرپ کیوں کر نہیں ہوا ٹرپ ہو جانا چاہیے تھا دوسرا یہ جو موطلیاں ہوئی ہیں لوگوں کو موطل بھی کیا گیا اور کمیٹیاں تحقیقاتی بھی بنی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے ایک تو زمہداران کا نشاندھائی کی جائے گی اور یہ جو میک مانا انکوائری ہے ہمیں کتنے انویس کرنا چاہیے پھر ٹرانسمیشن سسٹم کو اپگریٹ کرنے کے حوالے سے بیزی تو بہت پیدا ہو گئی ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی لیکن اس ٹرانسمیشن لائن کے فیلیر کی وجہ سے اسلام آباد میں بھی آئیس کو نے کہا آٹھ اٹھ گھنٹے کی اپ لوڈ شیڈنگ ہوگی موسم سرما میں جی اس پہ اصل میں اوبر آل ایک آپ کہلیں کہ ٹرانسمیشن سسٹم میں وہ ہم نے جس حساب سے جنریشن ایڈ کی نیچری ٹرانسمیشن اس پیس پہ ایڈ ہو نہیں سکتی اچھا ٹریکٹیکل ڈیفکلٹیز ہیں اس میں آپ کی جو سائٹ ہے پاور پلانٹ کی وہ تو ہے تو دس بارہ پندرہ بیس اکڑ یا پٹاس اکڑ میں بن جائے گا پلانٹ لیکن اس کی جو ترسیل کا نظام ہے اس کے لیے کہاں تھر اور کہاں لاہور تو آپ کو جو اتنی بڑی جو ٹرانسمیشن ہے بنانے پڑتی ہے اس کا ہمارا جو گومنٹ کے سیکٹر میں اس کا پرکیورمنٹ پراسس بہت لمبا ہے اچھا اور پھر ہمارے پاس اتنی جو کانٹریکٹرز ہیں میٹیریان چاہیے یہ سب چیزیں پھر خاص کر رائٹ اف لے سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اب جو ہمارا تھرڈ سرکٹ فائیو ہنڈ کیوی ہے یہ دوہزار بارہ میں شروع ہوا دوہزار انیس کے آخر میں جا کے کمسار اچھے ساتھ سال لگ گئے تو اصل مسائل وہ ہمارے جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ اتنی پیس میں نہیں بن سکتی یا بہت اس میں مشکلات ہوتی ہیں تو ہمیں جو جب ہم نے پاور پلانٹ لگایا تھے تو ان باتوں کا دیان رکھنا چاہیے تھا اور ان کے پیکٹیکل ایسپیکس کو سامنے رکھنا چاہیے تھا کیونکہ اپنی کپیسٹی کیا ہے ہمارا پرکیورمنٹ یا تو امرجنسی لگا دیتے کہ بھی آپ اس کو بغیر کسی کمپیٹیٹیٹی پرسس کے پچھوی ایبریج پر اس کو بنا دیں اس میں کوئی ہمارے پیسے ضائع نہیں ہونے تھے ہم اس کو پری کوالیفکیشن کرتے تو ہمیں کوئی انویٹل سلوشن چاہیے تھا ان ٹرانسمیشن لائنوں کو بنانے کا اور ہمیں سبسٹیشن کو ٹائم لی بنانے کا تو ہم پرانے پیٹے پر ہی رہے دوسرا سوال بنا ریپیٹ کر دیجئے آپ نے ایک تو یہ بات جی میں نے کہی جو تحقیقاتی کمیٹیاں بنی ہیں اس سے کسی کی نشاندہی سامنے ہوگی تو پھر وے فارورڈ بن پائے گا میں آپ سے جاندہ چاہوں کیونکہ ظاہر بتا ہے آپ کو کسی پرابلم سے سبق سیکھنا ہے اس تحقیقاتی کمیٹی کا کیا ایسا ریزلٹس آئیں کیا ایسی ان کی ریکمینڈیشن ہیں جس سے پھر آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو جی اس میں جو ہے پہلی بات تو ہمارا جو اپ گریڈیشن کی جیسے آپ نے بات کی ابھی جو سکیڈا سسٹم ہمارا تین سال یا دو سال پہلے لگ جانا چاہیے تھا وہ ابھی بیڈ ہوکے تو ابھی اس کو بھی دو دیتی وہ منٹرنگ پراپر ہوتی ہے اور پھر وہاں آپ کے جہاں فارٹ ریکارڈرز یا جہاں بھی آپ کو ایکپنٹ چاہیے آپ کی صحیح منٹرنگ کے لیے یا صحیح انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بعد میں ابھی اس کمیٹی کو اللہ کرے وہ جو براپر فارٹ ریکارڈنگ مل جائے وہاں وہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہو تاکہ وہ اپنا صحیح تشکیف کر سکے دوسرا جو کمیٹی جو بنی ہے وہ تیرنگ اپرا نے بھی اگر بنا دی ہے یا ایٹی ڈی سی نے وہ انشاءاللہ کسی صحیح نتیجے پہ پہنچے گی لیکن اس سے ہمیں یہ جو ہمارے تین سرکٹس ہیں کسی صورت بھی ہمیں بشک ہمیں پروٹیکشن ایکسٹرا ایڈ کرنی پڑے تو ہمیں تاکہ ہمارے اگر ایک لائن نکلتی ہے کسی صورت بھی پہنے ریسے اے بی پروٹیکشن ہر لائن پہ ہوتی ہے ڈول پروٹیکشن ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ گھڑ گھڑ ہو گئی اب اس میں کیا مینٹینس کا قصور تھا پروٹیکشن سیٹنگ رانگ تھی اس کو بار بار ریویو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بڑا یہ بہت بڑی کیونکہ ساری پاور ایسی کے ذریعے سے آتی ہے ابھی جو تھرڈ تھرکٹ بنا ہے وہ اس کو بائی پاس کر کے وہ ہم نے ریمجیر خان گایا ہے لیکن پہلے جو کانے تھرکٹ ہوں اسی پہ ہیں لیکن اگر وہ دونوں نکل جاتے ہیں تو وہ ریمجیر خان والا بھی اوور لوڈ ہو کے نکل جائے گا جب تک ابھی دو تین مہینوں میں ایچوی ڈی سی آ جائے گی تو یہ ایک دوسرے کو یہ سہارا دیں گے اگر ایچوی ڈی سی آ اٹھ ہوگی تو ایچوی سنبھال لے گی اگر ایچوی ہے تو آپ اس کو ایچوی ڈی سی پہ لا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی گوئنگ فارور تو یہی صورتحال ہوگی لیکن میں ایک جو بات بہت کہنا چاہوں گا جی جی پلیز ہمیں اپنے معاشرے سے اپنے یہ پروفیشنل سیٹ اپ میں سے یہ فیئر کا ایلیمنٹ نکالنا ہوگا فیئر کا ایلیمنٹ ہم نے سب سے جو بڑا مسئلہ ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیومن ریسورس کی گرومنگ کا ہے اور ہمیں جو ہم پچھلے پچیس تھی سال میں ہم لوگ اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرف تلاتے رہے ہیں ایمریسٹریز کے طور یہ طریقہ نہیں ہے اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا وہاں کتیسٹی بیلڈ کرنا ہوگی اور وہاں سے جو ایک فیئر کا ایلیمنٹ ختم دو تاکہ فیصلہ لے سکے یہاں پھر کوئی کام کوئی نہیں کرتا کیونکہ اگر کچھ کام کر لیا غلط کی ہوگی مجھے یہ پکڑ لے گا مجھے وہ پکڑ لے گا سبھی ان سے غلطی ثابت نہیں ہوئی وہ بیچارے وہ اے ڈی یا اس کے فور میں یا ایک سکر میں گریڈ کا آپ نے اہم گفتگو کیا آپ نے بے کچھ صحیح کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے بے کچھ صحیح کہ ہمیں ایک تو ہیومن ریسورس کی جو سکل سیٹ ہیں ان کو امپروف کرنا ہوگا میرے خیال میں یہ سب سے بڑا جو ہے نا وے فورڈ ہو سکتا ہے کہ صحیح بندہ صحیح جگہ پر ہو تو اس طرح کے فورس نہیں ہوں گے اور ساتھ میں جو ٹیکنیکلی اپگریڈیشن کی آپ نے بات کیا ہمیں وہ بھی کرنا ہوگی کیونکہ ویورز زیادہ سی بات ہے اگر ایک لوکلائز ایشو ہے جیسے کہ فیاس صاحب بتا رہے تھے جو کہ پی ایس ڈی انیکٹرکل انجینئرنگ میں کہ ہونا یہ لوکلائز ایشو تھا خود ہی آئیسولیٹ یہ ہو جاتا پرابلم لیکن یہ نہ ہو سکا جو سرکٹ بریکر ہے وہ نہیں چلے ایک لین کی بعد دوسری لین ٹرپ ہوئی تیسری لین ہیٹ اپ ہو گئی اور جس کی وجہ سے اوورلوڈ سے وہ بھی ٹرپ ہو گئی اور ڈیڑھ منٹ میں پورا ملجہ و تاریخی میں ڈوب کیا ہمیں اس سے ضرور یہ سبق حاصل کرنا اور ہم امید کریں گے کہ جو فاقی وزیر ہیں برائے قوانائی عمر عیوب صاحب وہ ضرور اس معاملے کو دیکھ کر ٹرانسمیشن لائنس کی اپگلیڈیشن اور ہیومر ریسورس کی بیتری کی طرف جائیں گے تحقیقاتی ریپورٹس کے ہمیں جو ہے وہ انتظار رہے گا کہ وہ ان کی طرف سے کیا تجویز آتی ہیں آج کی رشیس کیسے لگی فیس بوک اور ٹویٹر پر اپنی رائے صدور موازی کہ انشاءال زندگی کے لئے سیف رہی تو آپ سے ملکات ہوگی اب کل رہا دس پچکر پانچ بیٹر پر تب تک لیے سیدن مورو الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرشن ٹیم کو اجازت دیدی اپنا بہت سا خیال رکھئے آلانے کے بعد